موسیقی اپنی نائنسافی اور اپنی حق تلفی کو بیان کرنے کے لئے کھلا جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ نائنسافی حق تلفی تو یہ صرف میرے جملے یا صرف اپنے الفاظ کے سہلاب میں آپ کو بہا کر لے جانے کے لئے یا اپنے خطابت کے جادو کے ذریعے آپ کے ذہن و دل و دماغ سے کھیرنے کے لئے نہیں یا پھر اپنے الفاظ کے ذریعے اپنی پارٹی کے حق میں اوتوں کو حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ گوپال سنگھ کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا رنگنات مصرہ کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا پھر کندو کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا پھر محمد الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ ہو یا پھر سری کشنا کمیٹی کی ریپورٹ ہو ہندوستان کے جتنے بھی کمیٹیاں بنی ان سب کی ریپورٹوں کو اگر ہم ایک جگہیں پھٹا کر لیتے ہیں تو ہر ریپورٹ یہی کہتی ہے کہ سب سے پچھڑا ہوا سب سے کمزور اور سب سے آخر میں اگر کوئی ہے تو وہ ہر نوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ملک میں سب سے بڑی اقلیت سب سے پچھڑی ہوئی کیوں ہیں سب سے نظر انداز خوم ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کیوں ہیں زندگی کے ہر شعبے میں چاہے تعلیم ہو روزگار ہو بنیادی سہولتیں ہو بینٹ کی سہولتیں ہو یا پھر سکولز ہو یا دواحانے ہو ہر ایک چیز سے اگر کوئی محروم ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت محروم ہے تو میں آج ہندوستان کے سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں سے اور ہندوستان کے کمینوں ذہن رکھنے والوں سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا کوئی ملک ترقیہ آفتا کہلائے گا کیا کوئی ملک سوپر پاور کا خواب دیکھتا ہے یا پھر کوئی ملک جو دنیا میں نمبر ون بننا چاہتا ہے تو کیا وہ اپنے ہی ملک کی سب سے بڑی اقلیت کو کیا نظر انداز کر کر کیا سوپر پاور بن سکتا ہے کیا وہ دنیا کا نمبر ون ملک بن سکتا ہے کیا وہ سب سے طاقتور ملک بن سکتا تھا ایک ساہے نے سمجھ اور افرمان انسان تو یہی کہے گا کہ ہرگی تو خطئی کوئی بھی ملک اس وقت تک کامیاب ملک نہیں بنے گا ترقیہ آفتا ملک نہیں بنے گا سوپر پاور اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ اس ملک کے ہر شہری کو اپنے ملک کی ترقی کا حصہ نہیں بنایا جاتا ہے جب تک ایک ملک اپنے شہر میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہیں دلاتا کہ ہاں تم بھی اس ملک کی ترقی کے استدار ہو اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا اور میں آج یہ بات کہنا چاہتا کہ ستر ورس سے نائنسافی ہوئی حق تلفی ہوئی موقعوں سے محروم کیا گیا نوپریوں سے محروم کیا گیا تعلیم سے محروم کیا گیا اور ستر ورس میں ملک آج جہاں پر بھی کھڑا ہے میں یہ کہوں گا کہ اگر دس ورس میں دس ورس میں اس ملک کی ہر سیاسی جماعت اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس ملک کی سب سے بڑے اقلیت جو برسہ ورس سے نظر انداز ہوئی ہے ان کو ان کا حق دیں گے ان کو انصاف دیں گے ان کو نوپری دیں گے ان کو روزگار دیں گے ان کو تعلیم کے موصے دیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ستر ورس میں ہمارے ہندوستان میں جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں ہم دس ورس میں ستر ورس سے زائد کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں ستر ورس سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں ستر ورس سے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں میں یہاں کھڑا ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں میں یہاں کھڑا ہوں تو میں کیا چاہتا ہوں میرا کیا مطالبہ ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے میرا حق ملے میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے روزی ملے میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے روٹی ملے میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے مدرسے ملے میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے بیمار گھر والوں کے علاقش لیے دواہ خانے ملے میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے دو وقت کی روپی مل جائے اور رات بھر کی اتمنان کی نین مل جائے اور کیا چاہتا ہوں میں اپنی عزتوں کی افاظت چاہتا ہوں عثمتوں کی افاظت چاہتا ہوں اپنے آشیانوں کی افاظت چاہتا ہوں اپنی لہلاتیوی کھیتیوں کی افاظت چاہتا ہوں میں اپنے بچوں کے سنیری مستقبل کو چاہتا ہوں یہی ہے لیکن ستر برس میں کیا ملا میری بات بری دکھے گی لیکن جب نہروں میں آباز دی تو ہم نے نہروں کا ہاتھ تھاما ہم نے جنا کا ہاتھ نہیں تھاما جب امیت کر نے آواز دی اور دستور مرتب کیا بنایا تو ہم نے امیت کر کی تاریخ کی اور کہا کہ ہاں یہی سعی دستور ہے اور یہی ہمارے نظام زندگی بنے گا اور یہی ہمارا محافظ ہے یہی دستور ہماری طاقت ہے ہمارا عظم ہے ہمارا ارادہ ہے ہماری حمد ہے اور ہم نے ہندستان جو ہمارا ملک اب سے نہیں ہزارہ برس سے ہندستان ہمارا ملک تھا سینٹالیس کے بعد بھی ہمارا ملک تھا ہے اور تا خیامت تک یہ ہمارا ملک رہے گا نے ہم کو بھی اتنائی حق دیا جتنا دوسروں کو دیا ہے خیر بارال باتیں بہت ہیں وقت کم ہے حالات کی نظاتت کو سمجھو غور کرو میرے بھائی آج اگر ہم غافل رہیں گے تو آنے والی نسل کبھی ماخ نہیں کرے گی بابری مکجد شہید ہوئی ہم سوتے رہے سر سینے پہ گولیاں چلی ہم سوتے رہے بچے تادا میں چلے گئے ہم سوتے رہے ممبئی جلتا رہا ہم سوتے رہے گجرات جلتا رہا ہم سوتے رہے اس رجحہ مرتی رہی ہم سوتے رہے احسان جعفری مرتا رہا ہم سوتے رہے ارے آج ہم تباہ بر بر ہو چلے لیکن پھر بھی ہم اتنا نہیں کہتے تو خدا رہا یاد رکھو یاد رکھو اگر اب نہیں اٹھیں گے تو آنے والی نسل تم کو مات نہیں کریں گی اپنی اوٹ کی اہمیت کو سمجھو اوٹ کی حضر کو سمجھو ایک ایک اوٹ تمہارے مستقبل کا خیصلہ کرے اوٹ کا استعمال کرو اپنے ایک ایک اوٹ کے ذریعے آگے دلو ایک منٹ سنیے ایک زوربار نارا لاندھ کننا آگے دلو اور نارا کیا ہوگا ہم کے پاتے ہوگا نارا ہوگا ہندوستان موسیقی